اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباس احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بے انگلیش دوستو کسی بھی زبان کو سری طریقے سے پڑھنے اور بولنے کے لیے اس زبان کے قواعد اصول یعنی گرامر کا کچھ علم یعنی نالج ہونا ضروری ہے کسی زبان کی واول اور کانسننٹ کو جان لینے کے بعد الفاظ کی اقسام یعنی پارٹس اف سپیچ کو جانا ضروری ہے چلیو دوستو آگے بلتے ہیں اور فارٹس اف سپیچ کے بارے میں بلتے ہیں تو انگریزی زبان میں الفاظ کی اقسام آٹھ ہے نمبر پسٹ ناؤن نمبر سیکن پرو ناؤن نمبر تر ایڈجیکٹیو نمبر پورت وارف نمبر فائف ایڈ وارف نمبر سیکس پریفوزیشن نمبر سیون کانجنکشن نمبر ایڈ انٹرجیکشن یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پارٹ آف سپیچ ہے یعنی الفاظ کی اقسام ہے تو چلیے آگے بلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے ناؤن کو اردو میں اسم کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ناؤن کی ڈیپینیشن کریں گے نامنگ وارڈ اس کارڈ آناؤن یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ناؤن اس دنیم آف فرسن، پلیس، تینگ، کوالٹی، ایکٹیوٹیز، آئیڈیاز، این اینیمل آپ کو ایکزامپلز میں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا تو فر ایکزامپل پرسن، حنیف، حنیف جو ہے یہ ایک پرسن ہے اسی طرح پلیس، کراچی، کراچی ایک پلیس ہے اسی طرح تینگ، یعنی ٹیبل، ٹیبل جو ہے یہ ایک تینگ ہے، ایک چیز ہے اسی طرح ایکٹیوٹیز، یعنی کرکٹ، یہ ایک ایکٹیوٹی ہے اسی طرح آئیڈیاز، یعنی ہیٹ، یہ ایک آئیڈیا ہے اسی طرح اینیمل یعنی ہارس ہارس ایک اینیمل ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ناؤن ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ناؤن کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا چلیے آگے بلٹے ہیں اور ٹائفز آف ناؤن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نمبر پرسٹ پرپر ناؤن ہم پرپر ناؤن کا ڈیپینشن کچھ یوں کریں گے اپرپر ناؤن ایس دی سپیسپک نیم آف فرسن آف پلیس ایس کال فرپر ناؤن ایکزامپلز میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا تو فار ایکزامپل علامہ اقبال علامہ اقبال جو ہے یہ ایک سپیسپک نیم ہے اسی طرح احمد یہ بھی ایک سپیسپک نیم ہے کسی پرسن کی اسی طرح پشاور لاہور وغیرہ اس سارے کے سارے جو ہے یہ پرپر ناؤن ہے یعنی سپیسپک نیم آف پلیس تو چلیے آگے بلٹے ہیں اور کامن ناؤن کے بارے میں پڑھتے ہیں کامن ناؤن کو اردو میں اسمینہ کیرہ کہا جاتا ہے تو کامن ناؤن کا ہم ڈپینیشن کچھ یوں کریں گے یعنی کسی عام شخص جانور چیز یا جگہ کے نام کو کامن ناؤن کہتے ہیں ایکزامپلز میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا بوائی وومن ٹیبل ہاسپیٹل پادر سیٹی اس سارے کے سارے جو ہے یہ کامن ناؤن میں آتے ہیں کیونکہ بوائیٹ جو ہے یہ ہر کسی میں کامن ہے اسی طرح وومن یہ بھی ہر کسی میں کامن ہے اسی طرح ٹیبل یہ بھی ہر جگہ کامن ہے ہاسپیٹل پادر سیٹی یہ بھی ہر جگہ میں کامن یوز ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے کامن ناؤن ہیں چلیے دوستو آگے بلٹے ہیں اور کلیکٹیو ناؤن کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کو اردو میں اسمین جمع بھی کہا جاتا ہے تو کلیکٹیو ناؤن کا ڈیپینشن ہم کچھ یوں کریں گے یعنی کلیکٹیو ناؤن جو ہے یہ کسی گروہ یا جماعت کیلئے استعمال ہوتا ہے ایکزامپلز میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا تو پار ایکزامپل ٹیچرز ٹیچرز کے گروپ کو پکلٹی کہا جاتا ہے اسی طرح سٹوڈنس سٹوڈنس کے گروپ کو کلاس کہا جاتا ہے یعنی کلاس میں جنی بھی سٹوڈنس ہے یہ گروپ ہے تو اس کو کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے اور اردو میں اسمی جمع کہا جاتا ہے چلیے دوستو آگے بلتے ہیں اور مٹیریل ناؤن کے بارے میں پلتے ہیں یہ چوتھا قسم ہے ناؤن کا یعنی اسمی مادہ اس کا ڈیپینشن ہم کچھ یوں کریں گے ا مٹیریل ناؤن is the name of a material of which things are met is called مٹیریل ناؤن یعنی وہ نام جو مادہ اشیاء یا دادوں کے لئے استعمال ہو جن سے دوسری اشیاء بنائی جاتی ہو انہیں کو مٹیریل ناؤن کہتے ہیں ایگزامپلز میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا فار ایگزامپل گولڈ ووڈ سٹیل واتر سٹون سیلور ایچ سیکٹرہ یہ سارے کے سارے جو اشیاء ہے یا داد ہے ان چیزے سے دوسری اشیاء بنائی جاتی ہے تو یہ مٹیریل ناؤن ہے چلیے دوستو آگے بلتے ہیں اور ابسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں پلتے ہیں یہ پانچوا قسم ہے ناؤن کا اس کو اردو میں اس میں مجرد بھی کہا جاتا ہے ابسٹریکٹ ناؤن کا ڈیفینیشن ہم کچھ یوں کریں گے ان ابسٹریکٹ ناؤن اس دی نیم آف ایکوالیٹی ایکشن آر سٹیٹ اس کا ابسٹریکٹ ناؤن وہ الفاظ جو کسی چیز کی کیفیت عمل یا خاصیت کو ظاہر کرے انہیں ابسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے ایکزامپل میں آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گا پر ایکزامپل ٹروت ہانسٹی سلیف ڈیت ٹیپٹ ایکسٹرہ ان چیزوں سے کیفیت عمل یا خاصیت ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا آپ کو ناؤن کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھنا ہے سیکھنا ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پروناؤن کے بارے میں پڑھیں گے تب تک اللہ حافظ